اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ ورکردو بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں کے عداب میں سے ایک دوسرا عدب یہ بھی ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو رہا ہو مسواد کر کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت تھی جس پر آپ نے زندگی پر عمل کیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نبی علیہ السلام کے گھر میں جب داخل ہوا میں نے دیکھا کہ مسواد اللہ کی نبی علیہ السلام کے موں میں تھی اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال پوچھا گیا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو کس چیز کو پہلے کرتے یہ سوال جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ علیہ السلام مسواد کا احتمام کیا کرتے تھے ان حادث کے روشنے میں بعض علماء نے یہ بات بتائی کہ جو شادی شدہ جوڑا ہے خصوصاً اس مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس عدد کا لحاظ رکھے اس سنت کو زندہ کرے اور مسواد کرے اس لیے کہ اس کو اپنی بیوی سے قریب ہونا ہوتا ہے پاکیزہ حالت میں اگر ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے دیگر علماء نے یہ بھی کہا کہ شادی شدہ کے علاوہ غیر شادی شدہ بھی اس سنت پر عمل کرے کیونکہ یہ عام ہیں اور اللہ کی نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث کے مطابق یہ فضلت بھی ہے کہ کہ یہ مسواد انسان کے موک کی پاکی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے لہذا انسان کو اس عدد کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اس کے ذریعے سے پاکی صفائی عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے موسیقا